صرف فلسفے کی دنیا میں جیسا آپ جانتے ہیں ایک بہت قدیم بحث رہی ہے جس کو mind body problem کہا جاتا ہے اس کے انر بہت سارے نکتہ نظر ہمارے سامنے آئے مگر فلسفے میں ہمیں اس کا کوئی متعین طور پر جواب نہیں ملتا اس میں ایک نکتہ نظر جس کو idealism کہا جاتا ہے اس کے مطابق اس کائنات کی حقیقت جو ہے وہ consciousness یا شعور ہے اور مادہ جو ہے وہ اس کی دراصل اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے وہ اسی consciousness کا ایک perception ہے اس کے برعکس جو آج کل ایک بڑا جو مشہور نکتہ نظر ہے وہ materialism کا نکتہ نظر ہے جس کے مطابق مادہ ہی اس کائنات کی حقیقت ہے اور شعور جو ہے اس کا صرف ایک function ہے اور ایک اور قدیم جو بنیادی نکتہ نظر رہا ہے ایک زمانے میں dualism کا نکتہ نظر کے جس میں مادہ بھی اپنی حقیقت رکھتا ہے شعور بھی اپنی حقیقت رکھتا ہے اور یہ دونوں آپس میں کسی نہ کسی طریقے سے interact کرتے ہیں میں ہی جاننا چاہتا ہوں کہ اس میں آپ کا کیا رجحان ہے اور آئے یہ کہ ہمارا دین اس معاملے میں ہماری کوئی رہنمائی فرماتا ہے یا نہیں پہلی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ہم جو رائے بھی قائم کرتے ہیں اس میں فیصلہ کن حیثیت اس چیز کی ہوتی ہے کہ ہمارے ذرائع علم کیا ہیں ہم انسان ہیں اور انسان کی حیثیت سے کچھ ذرائع ہیں جن سے ہم علمی نتائج تک پہنچتے ہیں ان میں سب سے پہلی چیز جو ہر روز ہمارے استعمال میں آتی ہے وہ ہمارے تجربات و مشاہدات ہیں ہمارا عام علم اسی پر مبنی ہے اور تجربات و مشاہدات میں بنیادی حیثیت حواظ کو حاصل ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دیں ہیں ان سے ہم دیکھ سکتے ہیں کان دیئے ہیں ان سے ہم سن سکتے ہیں ہاتھ دیئے ہیں ان سے ہم چھو سکتے ہیں یہ علم بالحواس ہے جس کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے ہم نے بہت سے آلات بھی ایجاد کر لیے ہیں اگر ان تمام آلات پر آپ غور کریں تو وہ ہماری صلاحیت کو بڑھانے کا کام کرتے ہیں یعنی اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں وہ آلات ہمیں کوئی نئے حواس نہیں دے دیتے ہیں بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے ذرائع دیئے ہیں ان کی قوت اور صلاحیت کو بڑھا دیتے ہیں اس سے پہلے اگر میں دو سو فٹ تک دیکھ سکتا تھا تو اب ہو سکتا ہے کہ میں روشنی کی رفتار سے کسی چیز کو پہنچ کر دیکھنے کے قابل ہو جاؤں یہ میرے حواس کی قوت بڑھ گئی تمام سائنس اپنے ایجادات اور اکتشافات کے ساتھ یہی کچھ کر رہی بنیادی طور تو اس لیے جب میں اپنے ان حواس کے ذریعے سے کسی چیز کا مطالعہ کروں گا تو میرے سامنے مادہ ہی آئے گا یعنی اور کوئی چیز میرے تجربے اور میرے مشاہدے میں نہیں آتی میں کسی جگہ گفتو کروں گا کوئی نتیجہ بیان کروں گا کسی معامل میں کوئی تجربہ کروں گا تو نتیجہ ہی نکلے میرے تجربات اور میرے مشاہدات وہ زیادہ تر مجھے مادی دنیا ہی سے متعلق کرتے ہیں خود میرا اپنا وجود بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اپنے ظاہر کے لحاظ سے ایک مادی وجود ہے اب تو ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ کیا اناثر ہیں جن کی ترتیب و تعلیف سے زندگی پیدا ہو جاتی ہے یہ نہیں جانتے کیسے پیدا ہوتی ہے لیکن ان اناثر سے ہم واقف ہیں کہ یہ چھے اناثر ہیں ان کی ترتیب و تعلیف زندگی کا باعث بن جاتی ہے تو ہم بھی ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایک مادی وجود ہے کائنات کی نویت پہ یہی ہے تو جب انسان تجربے اور مشاہدے کو ختمی حیثیت دے گا اور تجربے اور مشاہدے میں وہ طریقہ اختیار کرے گا جو ہمارے حواس کرتے ہیں جنہیں ہم لے کے آئے ہیں تو اسی نتیجے پر پہنچے گا جو آپ نے بیان کیا کہ اصل مادہ ہے اس میں البتہ معلوم نہیں کس طرح حیات پیدا ہو جاتی ہے یہ بھی ابھی کچھ نہیں جانتے ہم کہ کیسے پیدا ہوتی ہے اور پھر اس سے آگے یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ حیات باشعور کیسے ہو جاتی ہے بلکل بنیادی سوالات انسان کو جو درپیش ہے وہ تین ہی ہیں مادہ کہاں سے آیا ہے مادے میں حیات کیسے پیدا ہوتی ہے حیات کیسے باشعور ہو جاتی ہے تو ان تینوں سوالات کے جواب میں ابھی تک ہمارے تجربے اور مشاہدے نے کوئی رائے قائم کرنا تو ایک طرف کوئی قدم اٹھانے کی بھی صلاحیت حاصل نہیں کیا ہم کچھ بھی نہیں جانتے ہم جو کچھ اس وقت سائنسی طور پر بھی جانتے ہیں وہ مادے کے وجود میں آنے کے بعد اس میں کیا تبیلیاں آ رہی ہیں اور کس طرح آ رہی ہیں ان کا مطالعہ ہے بلکل تو مادہ کہاں سے آتا ہے مادے میں حیات کیسے پیدا ہوتی ہے حیات میں شعور کیسے آتا ہے یہ دنیا ابھی ہمارے لیے بلکل ایک بھید اور ایک سر ہے ہم اس کو نہیں کھول سکیں تو ایسے ہی ہوگا اسی طرح سے اگر آپ تخیل کی کارفرمائی دیکھیں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ میرے باطن میں ایک اور شخصیت بستی ہے وہ شخصیت آپ اسے نفس کہیں یا قدیم یونانی تعبیر میں روح کہیں وہ اپنا احساس دلاتی ہے اور پھر کچھ باطنی حواس ہے یہ اس کو محسوس کرتے ہیں دکھا نہیں سکتے آپ کو تجربہ نہیں کرا سکتے لیکن میں اپنے تجربے کی کیسے نفی کر دوں بلکل تو کیونکہ میرے اندر وہ نفس کا احساس موجود ہے اس لیے اس سے وہ استدلال کرنا بھی ممکن ہو جاتا ہے کہ پھر شاید اصل وہی نفس ہے اور یہ مادے کا جو لباس ہے یہ کوئی فریب ہے یا دھوکہ ہے جو آپ نے خلاصہ بیان کیا ہے میں نے یہ ارز کیا ہے کہ اس کے وجود میں آنے کی وجہ کیا بنی بلکل یہ وجہ ہے تو اس میں انسان کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا ادھر سے شروع کرے گا تو ایک نتیجہ نکلے گا ادھر سے شروع کرے گا تو ایک دوسرا نتیجہ نکلے گا چنانچہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کیا جائے یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس معاملے میں کوئی رہنمائی نہ کرتے لیکن انہوں نے کی ہے اور ان سب سوالوں کا نہائیت بازے جواب دے دیا ہے یہ بتا دیا ہے کہ یہ مادی کائنات جس کو تم دیکھتے ہو یا تمہارا مادی وجود یہ کوئی فریب نہیں ہے یہ بالحق پیدا ہوا ہے اس کی اپنی حیثیت ہے اور جس طرح سے ہم باقی چیزیں پیدا کرتے ہیں ہم نے اس کو بھی اسی طرح وجود بخشا ہے تو اس سوال کا جواب دے دیا ہے کہ یہ محض روح کا پیرہن نہیں ہے یا نفس کا پیرہن نہیں ہے یہ اپنی مستقل حیثیت رکھتا ہے بلکہ آگے بڑھ کر یہ بتا دیا ہے کہ یہ پیرہن پہلے تیار ہوتا ہے نفس اور روح اس کے بعد آتے ہیں یعنی یوں نہیں ہے کہ نفس اور روح ہیں کہ جو یہ پیرہن ہمارے لیے یا ہماری آنکھوں کے لیے ایک فریب کے طور پر پہن کے دکھا دیتے ہیں یوں نہیں ہے ان کی الگ حقیقت ہے اور پھر یہ بتایا ہے کہ جو تمہارے اندر نفس ہے یا جس کو آپ تمہاری روحانی شخصیت کہلیں یہ مختلف تعبیریں ہیں قرآن نے نفسی کا لفظ اختیار کیا ہے یہ اس سے نہیں پیدا ہوتا ہے زندگی اس سے پیدا ہو جاتی ہے زندگی ایک مادی چیز ہے اصلا وہ آ جاتی ہے لیکن یہ شخصیت آسمان سے آتی ہے اور پھر بتایا ہے کہ اس کو ہم جب یہ کالب تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد وہاں سے بھیجتے ہیں اور اس کے بھیجنے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ وہ اس طرح نہیں آتی جس طرح یہ مادے میں چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ نفخت و فیحے میں روحی اللہ ایک پھونک کی طرح اس کو پھونک دیتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے وہ ہم نہیں جانتے لیکن وہ بہرحال دوسری جگہ سے آتی ہے تو اس لیے نتیجہ تو پھر ڈیولیزم ہی نکلتا ہے یعنی دونوں الگ الگ حقیقتیں ہیں دونوں میں اتصال پیدا ہوتا ہے اور دونوں کا منبہ بھی بالکل الگ الگ ہے آپ تھی سوال کا مخصر جواب یہ ہے ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ